موسیقی جی بیوز ویلکم بیک گوڈ ہیلڈی مورننگ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہم اب آپ کی زندگی پہ آگئے ہیں اب ہمیں وہ ریسپی معلوم کرنی ہے کہ آپ نے سب چیزیں بیلنس کر کے کیسے ساتھ چلائی ہیں اور چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلاتے رہیں گے مطلب آپ کوئی ٹائم مانیجمنٹ کرتے ہیں کوئی پلان کرتے ہیں لائف کو یا بس جیسے آتے بیسے لیتے رہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا تو ارگنائز کرنا بڑھتا ہے برنا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کو تھوڑا سا کسی کو وقت دیا اگر جیسے مانی شو میں مجھے کہا تھا تو میں میرے زین میں تھا کہ ٹین تیرڈی تو پھر پتہ چلا نہیں ٹین تیرڈی سے دس منٹ پہلے جب تک مجھے کوئی کال نہیں آئی تھا میں راستہ ہوں بالکل تو میں یہ سوچتا رہا کہ یا پرگام چیز تو نہیں ہو گیا یا کوئی کیا ہو گیا مسئلہ تو لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ آرٹسٹ جو ہیں نا مجھ جیسے وہ ٹائم کیسے بابند ہے کہ کبھی جب وہ وقت پہ پہنچتے آپ کی زندگی کا سیکرٹ یہ ہے کہ یہ ویری پانکٹرل وہ بہت ہے بہت ہے بہت ضروری حالا کہ بڑا سم ٹائم بڑی عجیب پوزیشن یہ ہو جاتی کہ آپ زرہ بڑے فارغ ہیں فارغ نہیں ہوتا فارغ نہیں ہوتا فارغ نہیں ہوتی انسان کی سینس آف رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اچھا اگر ہیل ٹیوی آپ کے اوپر کوئی رسپونسبلیٹی ڈالے تو آپ کہ تب کیا کریں گے ہمیں ہمارے لئے کیا کریں گے ہیل ٹیوی کے لئے میرے ذہن میں بلکل یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا چینل ہے کہ اس میں ہم کیونکہ دیکھیں ذہن میں سوچ یہ ہے کہ مریض تو سارے قسم کے آتے ہیں ہم کوئی سکٹ ایسا کریں کہ ڈاکٹر کے پاس ہر پروفیشن کا بندہ آئے اور وہ آکے کہہ جناب تھوڑا تھوڑا سا ہمیں کر کے دکھائیں میرے ذہن میں ایسی آیا کہ جیسے کمرشل ہوتے ہیں تو جیسے کوئی ڈاکٹر کو ہم دیکھ رہا ہیں اور وہ آئے ایک چنگ ٹائپ کا کیا آپ کا بچہ چھے ماہ کا ہو گیا اسے کرپشن کی ٹھیکے لگوانا نا پھولی ہے کیونکہ اگر وہ بڑا ہو کے ایمانداری کے راستے پر چل پڑا تو اسے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو جائے گی یاد رکھیں کرپشن ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کبھی نہیں نکل سکتے کرپشن سے بچنا آپ پہ فرض ہے اور یہ آپ پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اور ہونا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر کو بھی ہنچنے کا حق ہے کیونکہ یہ پروگرام نو ڈاؤٹ کے جہاں اور لوگ دیکھتے ہیں وہ ڈاکٹرز ضرور دیکھتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا مسکرانے کا حق ہے حالانکہ سوشل لائف ڈاکٹرز کی بنیصویت دوسروں کے کم ہوتی ہے وہ وہ گھر والوں سے زیادہ مریض دیکھتا ہے بھائی لیکن فرق یہ ہے کہ گھر والوں سے فیس نہیں ملتی مریض کو دیکھنے سے ان کو فیس مل جاتی ہے لیکن گھر والوں سے اور شکلوں میں فیسیں مل جاتی ہے دو تین سر مجھے میں نے آپ کیلئے نا ایک راپٹ فائر بنایا ہے میرے لئے؟ شخص مجھے بتایا جی بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے میں آپ کو دادا پھساؤں گی نہیں چلے ٹھیک ہے کسی کو فیک کر سکتا ہے زندگی میں یہ چیزیں مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں کرتے ہیں کر سکتے ہیں کس کو فیک کر سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں شیخ بفور یوز اسی طرح اسی طرح کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں فیک بفور یوز کوئی اور زبان جا آپ سیکھنے چھائیں گے پشتو زبان میرا دل اس لئے نہیں کہ ہمارا چینل اس کے چاروں طرف ہمارے بھائی ہیں یہ وجہ نہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ پشتو زبان سیکھنے چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دنیا میں کہیں ہو تو کہاں ہو کوئی اسی جگہ دنیا میں کہہ رہی ہیں آپ کے باہر کہیں دوسری دنیا میں اسی دنیا اسی دنیا کہہ رہی ہیں اگر کہیں ہو تو کہاں ہو تو میرا مکہ میں ہو مکہ میں ہو اچھا ہے ایک گھر سے نکلے اللہ کے گھر میں پہنچ گیا اللہ کے گھر سے نکلے پھر اپنے گھر میں کوئی ڈین ٹیلنٹ ہے آپ جو بھی دیکھ ہمیں نہیں بتا اترے سارے ٹیلنٹس ہوں میں پتا ہے کوئی ڈین ٹیلنٹ ہے نہیں ڈین ٹیلنٹ نہیں ڈین ٹیلنٹ رہا ہی نہیں آپ کا آپ کا نہیں میں ہاں میں نے گایا میرے تو ایک پورا کیسٹ نکلا تھا جس میں میں نے گائے تھے گانے اور لوگوں نے سنے بھی اور پورے سنے ہم بھی سنیں گے تھوڑے دیر میں سنیں گے ختم گروہ پھر سنوں گے گانا کوئی جھوٹ آپ نے ایسا بولا ہو جس کے بارے میں آپ بہت گلٹی بھی ہوں وہ آپ یہاں کنفیس کر سکتے ہیں دیکھیں آدمی یہ کہہ اگر کوئی یہ کہہ کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا یہ تو خیر غلط ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہانا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جھوٹ جو آپ کو یاد ہو کہ پتہ نہیں میں نے کیوں بول گیا تھا جو میں نے جھوٹ بولا ہے اس کو آپ کیوں پکڑوانا چاہ رہے ہیں سر ٹائنگ گزر گیا آپ تو بولنے ٹائنگ میں نہیں گزر تھا بیویوں کو دیکھیں بیویاں میں فوراں نے دیکھا کہاں گئی باز اگر آپ اور دوسروں کو کہیں گے ہوں گا لیکن جو بندہ جو ہے گھر پہ کبھی جھوٹ بول لے وہ جھوٹ کسی بھی وقت پکڑا جائے وہ تازہ ہی کھلاتا ہے اور اس کو تازہ انداز میں ہی لیا جاتا ہے اور اسی طرح سے جیسے آج ہی وہ جھوٹ بولا گیا حالانکہ دو سو سال گزر جائیں اور آپ اگر جھوٹ چاہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی ہونا اس سے بلکل تازہ لگتا ہے تازہ لگتا ہے اور تازگی سے آپ کی پنشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سر کیسے وائف کیسے ریاک کرتی ہے سب لوگ کی وائف کیسے ریاک کرتی ہے جب سب لوگ کی وائف کیسے ریاک کرتی ہے جب انہیں جھوٹ پتا چلا تھوڑا سو ممک کر کے دیکھائیں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہاں ہوتا کیا ہے آدمی کا سب سے بڑا جھوٹ وہاں پھستا ہے موبائل نے جتنا جھوٹ بولوایا لوگوں کو کیونکہ بیگی فون جیسی آپ دیکھیں فون اٹھائیں گے آپ میں نے تو خیر کیا یہ ہے کہ میں نے اپنے فون پہ ہوم بھی نہیں لکھا میں نے اس پہ لکھا اور ٹینشن تو کیا ہوتا ہے مجھے جب کوال آئی کی تمہیں دیکھوں گا تو میں اٹھاؤں گا جی ہلو کہاں ہیں آپ پہلا سوال دنیا کے ہر بیوی اور دنیا کی کہوں گا موریشیس میں میں تھا تو وہاں کے پرائیم میریسٹر وہ بیچ میں آئے انہوں نے کہا مجھے 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 م موبائل کی وجہ سے آپ بول نہیں سکتے میرا ایک دہو میں نے موبائل اٹھایا یہ اتنا رچ کیوں ہے یہ اتنی خواتین کی آواز کیوں آنی تو میں نے کہا یہ سگنل پکڑا ہوں بچوں کی پوری وین ہے انہوں نے مجھے غلطی سے پہچان لیا ہے وہ شور مچا رہے ہیں اچھا تو آپ شیشہ بند کرتے ہیں میں نے کہا میں ان کو پیسے بانٹا ہوں تو یہ آج جہیں زندگی میں جھوٹ آپ سب سے بول سکتے ہیں لیکن ایک اور بات میں بتا دوں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بیوی سے آپ چھوٹ نہیں چھپا سکتا ہے بیوی کو آپ کے ایک آپ یوں کرتے ہیں نا اس کو پتا ہے یوں کیوں کرتے ہیں یہ آپ چلتے ہیں تو یوں کیوں کرتے ہیں یہ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ دائیں کے بجائے باہر جائیں گے تو کہیں کہ بات سنیں آپ تو ہمیشہ رائط پر جاتے ہیں یا جب لیٹ پر کیوں جا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پکڑتے ہیں نا اور عمر جو ہے ایک عمر تک آپ کو ماباپ آپ کی چیزیں غلطیاں پکڑتے ہیں اور آپ کو جھوٹ پکڑتے ہیں لیکن جو اصل آپ کی لائف ہوتی وہ ظاہر ہے بیوی کے ساتھ ہوتی ہے بیوی جو آپ کو پہچانتی ہے اس لئے خواتین شاواز شاواز اور عام زندگی میں بھی آپ کو بتا دوں کسی بھی سامنے والے مرد کی جو ایکسپریشنز ہوں اس کی جو ایک اس کی کھچڑی کیا پکری ہے خاتون یہ پہچان لیتی ہے مرد زیادہ observe نہیں کر پاتا جتنی خواتین یہ observe کر لیتی ہیں کہ یہ صاحب جو بیٹھے ان کے دل میں آپ کے لئے کیا ہے یہ بڑی ایکوالیٹی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے مرد بیچارے ہیں اس معاملے اچھا سر کوئی سوپر پاور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو ہرے سوپر پاور بس ہمارے پاس ہی آ جائے سوپر پاور اگر ہمارے پاس آ جائے ہاں ہم سوپر پاور دیکھیں جب ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو ہم کم کسی سے نہیں ہیں نہیں نہیں ایز ایٹم بم ہے آپ کے اندر کوئی سوپر پاوراں غائب ہو جائیں یا پھر آپ غائب ہونے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے ماں پیجئے کہ یہاں سے میں غائب نہیں ہو رہا یہاں سے تو ٹائم پہ ہوں گا لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے ہمارے غائب ہونے کا ٹائم آگے ہے ہاں مجھے لگا بلکل صحیح ہے اور وہی جب مجھے کہا تھا پروڈیسر صاحب نے تو میں نے ان کو یہ کہا یار آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں مزہ نہیں آئے گا اس لیے کہ میرا تو اب تو جا کے ٹیمپو بنائے اب تو ٹیمپو بنائے اب تو ٹیمپو بنائے ٹائم کا مسئلہ ہو گیا لیکن پھر بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلائیا اور میں دیکھتا تھا پرگرام مجھے اچھا لگا کیونکہ جب بھی آپ کسی سے ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو آپ نمائیہ طور پر سامنے جاتے ہیں جہاں آج کل جو بھیڑ چل لی اس میں آپ دیکھیں اچھا لکود یہ وہ ایک ڈیسنسی اور ایک کمپیرنگ میں اور ہماری وہ چیزیں جو ایک بڑی اچھی ہیں وہ اس میں آپ جو کر رہی ہوتی ہیں تو میں پہلے بھی آپ کو دوسرے چینل پر دیکھا but this is very good اچھے لوگ آتے ہیں اچھے گیسٹ پڑے لکھے آپ بلاتے ہیں اور وہ ایک جو میار قائم رہتا ہے نا وہ چینل کا ہمیشہ رہتا ہے تو وہ یہ ہے and wish you all the best thank you so much for coming sir بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا فیوز یا ہمارے پرگیم کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے دل تو نہیں چا رہا ہے لیکن ختم ہوتا جا رہا ہے ابھی ابھی ہماری جو کتنے فلو شروع ہوا تھا لیکن کیا کیا جا سکتا ہے ہمیں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو ہمارے پول کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا انسان پہلے بندر تھا یا انسان یہ جواب اب آپ جو ہمارے فیس بک کی وال پہ بھی جا کے دے سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آپ ہمیں ایمال کر سکتے ہیں healthymorning at health-tv.tv یہاں پہ آکے آپ ہمیں ایمال کیجئے اس ایڈریس پہ اپنے سجیشنز دیجئے فیڈباک دیجئے کرٹیسائز کرنے تو وہ بھی کرلیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان فاکت آپ کا کرٹیسزم بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے آپ ہمیں sms کر سکتے ہیں hm لے کے آپ space دیں گے message type کریں گے and send it to double a double a facebook کا جو page کا link ہے میں وہ repeat کر دوں www.facebook.com slash health-tv.tv اور جب ہماری phone lines open ہوتی ہیں جب ہمارا show ہو رہتا ہے تب تو آپ ہم سے بات کرتے ہی رہتے ہیں کل ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے show کے ساتھ بہت زیادہ information کے ساتھ اور اپنا خیال رکھے گا health-tv دیکھتے رہے گا health-tv دیکھتے رہے گے تو اپنا بھی خیال رکھیں گے اور سب کا بھی خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی